نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل شپسٹاک میں جہاں پہ ہم بات کریں گے کل بینک نفٹی کہاں موو کر سکتا ہے اس کے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم نے 15th of March کے لیے کیا پریڈکشن کیا تھا اور مارکٹ نے ہمیں کیسے مومنٹ دی ہم نے جیسے پہلے ہی کل کلیر کٹ منشن کیے تھے کہ 35,350 یہ ہمارا ریزیسٹنس ہے اگر مارکٹ یہاں پہ فلیٹ اوپن ہوتی ہے سو ہمارا ویو سیل کا رہے گا مارکٹ آج برابر اوپن وحی پہ ہوئی اور اس کے بعد آج پہلا پریشر ہمیں سیلنگ کا دکھا لیکن جیسے ہمارا دوسرا ریزیسٹنس جو آلیڈی میشن کیا تھا ہی سیل آن رائز کا ویو ہے مارکٹ نے 600 کے پاس ہماری برابر لیول ٹچ کی اور وحی سے فال ہونا شروع کیا اور یہ ہم نے لیول کیسے فائنڈ کیے کیا اس کے پیچھے لوجک تھا اس کے لئے آپ میرا پورانا پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے مارکٹ یعنی بینگ نفٹی 16 مارچ کے لئے کہاں پہ ٹریڈ کر سکتا ہے مارکٹ نے آج جاتے ہوئے کافی ہیوی سیلنگ دی جس میں اینڈ ہوتے ہوتے یہاں پہ ہمیں ایک ڈو جی فارم کرتا ہوتا دیکھ رہا ہے مارکٹ جب بھی مارکٹ میں ڈو جی فارم اینڈ ہوتے 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 اگر فارم ہوتی ہے مارکٹ کنفیجن میں ہے کہ اس کو ابو جانا ہے یا بیلو جانا ہے سو ابھی بھی جو ہمارا تگڑا سپورٹ ہم کہہ سکتے کہ جہاں پہ اگر ہمیں مارکٹ میں بننا ہے تو 34,600 کی لیول پہ ہمارا پوزیشن رہے گی اگر جب تک مارکٹ اس کے ابو ہے میری پوزیشن کال سائیڈ کی ہی رہے گی ایڈ دے سیم ٹائم اگر مارکٹ واپس اپنے 35,350 کے پاس اگر آتا ہے میں وہاں پہ اپنی سیلنگ اپورٹنیٹیز فائنڈ ڈ کر سکتا ہو اگر یہاں پہ سسٹین ہوتا ہوا مجھے مارکٹ دیکھتا ہے تو اورل مارکٹ میں سیلنگ پریشر بنا ہوا ہے کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ مارکٹ مارکٹ نے جو سڈن ڈاؤن سیڈ فارم کیا ہوا ہے وہ اپنی مومنٹم کنٹینیو رکھ سکتا ہے سو کل کے لیے مجھے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے پروفیٹ بک کرتے ہوئے چلنا ہے ویدر وہ یہاں سے کال کے ہو 34,600 کے پاس سے اور 35,350 کے پاس سے پوٹ کے ہو مارکٹ اس سمیں اس کا کلیر کٹ سیمپل سا ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ میری فارم ہوئی ہے ڈوڈی ڈوڈی میں ہمیشہ مارکٹ کنفیوز کرتا ہے ہمیں سو کینڈل جس میں میں اپنے کلاس میں ہمیشہ ڈسکلز کرتا ہوں کی کینڈل سٹک پیٹن کے اوپر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کنسولیڈیشن کے ساتھ سار آئیے اب جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹاک کے بارے میں کہ ہمارا اگر مارکٹ میں نفٹی اگر پوزیٹیو مومنٹ میں ہے تو مجھے کس سٹاک کے اوپر دھیان دینا چاہیے پرسنلی میری یہ رہ رہے گی کہ کل کے لیے اگر بائی سیڈ میں مجھے سٹاک اپورٹنیٹی دیکھنی ہے تو میں میڈ کیپ سٹاک کے اوپر دیکھوں گا نہ کی لارج کیپ سٹاک میڈ کیپ سٹاک جو کی نفٹی ففٹی اور نفٹی ہنٹر کے باہر کے آپ ان کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بائنگ کیلئے مجھے کیوں دیکھنا ہے کیونکہ مارکٹ جو ہے اوورال ہیوی ویٹے سٹاک کو ہی پہلے گراتا ہے اگر اسے سیل کرنا ہے تو اسے اوپر سے پریڈیٹ کیا جاتا ہے نفٹی کے ڈاؤنسائیڈ ویو کا سو اگر مجھے سیف سیٹ کل چلنا ہے جہاں پہ مارکٹ نے مجھے جاتے بھی کنفیوز کیا ہوا ہے کی میں اوپر جاؤں گا یا نیچے جاؤں گا اگر مجھے ایسے اس میں اپنا کیپٹل بھی سیو رکھنا ہے ساتھ ساتھ مجھے مارکٹ میں پلے بھی کرنا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس ہتھیار رہیں گے تو ہم لڑیں گے سو یہاں پہ clear ہمارا جو buy کے لئے ہم stock دیکھ سکتے ہے ویسے ایک سپلا ہے جو کی نفٹی 50 کا ہی stock ہے لیکن ہم buy کے لئے opportunities کے find out کر سکتے ہے 1040 کے پاس 1040 سے 1045 کے بیچ اگر سپلا مجھے یہاں پہ sustain ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے میں اس کی buying opportunity کے لئے find out کروں گا 1045 سے 1050 کے level پہ سپلا میں closing ملی ہے 1070 کے پاس مجھے چڑھتے ہی buy یہاں پہ نہیں کرنا wait اگر یہاں پہ sustain ہوتا ہوا دیکھاتا ہے retest کرتا ہے so ہی مجھے یہاں پہ buy opportunity find کرنی ہے لیکن سپلا میں enter کب کروں گا اگر نفٹی کے points positive میں trade کر رہے ہے تو نہیں تو میرا سپلا میں کوئی position نہیں بنے گی جیسے میں jsw still میں تب buy کروں گا اگر nifty میں میری position positive یا پوائنٹس اگر میرے positive میں دیکھ رہے ہے تو آج nifty نے مجھے کوئی positive points نہیں دیئے میری jsw still میں کوئی position نہیں create ہوئی at the same time اگر nifty continue اپنے negative points کو continue کرتا ہے تو selling side کے لئے جو میں stock دیکھ رہا ہوں وہ HDFC life یہاں پہ clear ہے کہ اگر یہ sell on rise کے لئے میں اسے رکھوں گا at the same time اگر یہ rise ہوتا ہے میری اس level کے پاس 513 513 کا simple logic جو کہ میں ہر ویڈیو میں اور ہر logic جہاں پہ بتاتا کہ consolidate جہاں پہ ہو رہا ہے اس position میں بہت demand and supply ہمیشہ create ہوتا ہے so اگر یہ sustain کرتا ہے تو ایک اچھے up move دیکھتی ہے یا ہی اگر یہ down ہوتا ہے تو اچھے downward move ہمیں دیکھتی ہے so selling وی nifty selling میں ہمارا view ہے hdfc life کو لے کے میں 510 سے 515 کے level کے بیچ میں اس کو sale کروں ہونگا اگر یہ یہ ری test کرنے وہاں آتا ہے یہ میرا first target رہے 495 جو کی اس کا previous low رہا ہے 495 سے 97 جو کی اس کا previous low رہا ہے یہ میرا target رہے گا کل کے لیے so thank you keep growing اگر آپ کسی کو میرے classes کے بارے جان کر جائیے ہو سیم ٹائم اگر کسی کو ہماری telegram group سے جوڑنا ہے تو دیو ہوئے description link سے join کر سکتا ہے keep growing thank you so much